رسول ہن نبی کریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یبتہ کی کوئی عبادت کرائی نہیں اور سچا ہے اس کے بیارے حبیب آپ کے میرے آقا مالا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں اللہ کریم ہمیں اس کے باراقات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما خوبصورت علماء کرام سٹیج پر جلوہ گر ہے یقین انہا آپ نے حضرات کے خوبصورت شرادات سے استفادہ کیا مسجد آدھا کے خطیب جو کہ بڑی محبت کے ساتھ اپنے نقاط بیان فرماتے رہے ہر حاضری کے بعد اللہ تعالی حضرت کی بھی علم و عمل میں برخط عطا فرمائے جتنے حضرات یہاں جمع ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مانوس میں حضور علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیونکہ حضور کے محبت کی محفل ہے حضور علیہ السلام کے ذکر کی خاطر آپ سب یہاں جمع ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا میرے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا جا بجا اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بیان فرماتا ہے قرآن احمد رضا خانبریر رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اے رضا خدسہ قرآن مدعہ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی قرآن قریم میں جا بجا میرے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے میرے آقا کے مقام کو بیان فرماتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی شانوں کو نمائیں فرماتا ہے جو مقام میں نے تلاوت کیا اللہ قریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے نبی علیہ السلام اللہ اکبر اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا اے میری غیب کی خبریں دینے والے نبی علیہ السلام نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہو نبی کسے کہتے ہیں صرف خبر دینے والا نبی نہیں ہوتا ہمارے ملک کے معروف چینلسٹ انکر جناب عادل عباسی صاحب تشریف فرمائے ہیں یقینا ٹی وی چینل پہ آپ نے ان کو ان کے ٹاک شوز کو دیکھا ہوگا حضرات یہ ایک سٹوڈیو میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں لوگ ان کا پورم سن رہے ہوتے ہیں اور آپ گھروں میں ہوتے ہیں یہ آپ کو پوری دنیا کی خبریں گھر بیٹھے دے دیتے ہیں اگر آپ آج فون کو اٹھائیں گوگل پہ کچھ بھی سرچ کریں تو گھر بیٹھے ہوئے آپ کو اپنے فون پہ گوگل سے دنیا جہاں کی خبریں مل جاتی ہیں نبی صرف خبر دینے والے کو نہیں کہتے نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر دیتا ہو جو عام انسان کی عقل میں آنا پائے جو عام انسان کی سوچ میں آنا پائے جو عام انسان کی نظر دیکھنا پائے نبی اس سے آگے کی خبر دیا کرتا ہے حالہ حضرت نے بھی اس لیے جب ترجمہ کیا کنز و نمان میں جہاں لفظ نبی کا ترجمہ کیا کہا ہے میری غیب کی خبریں دینے والے ابی والے سلام نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے اللہ اکبر یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی ایک شان ہے یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا ایک مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور جس انداز میں حضور علیہ السلام کو علم غیب ملا ہے غیب کا جتنا علم حضور علیہ السلام کو ملا ہے پوری خلقت میں اس کی اور کوئی مثال نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا علم حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا جس انداز میں غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا جس کو کوئی اور دیکھ نہیں سکتا جس جہاں تک کسی کی سوچ پہنچ نہیں سکتی جو علم اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے جب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے نا جس وقت کہ مجھ سے سوال کرو بخاری میں موجود ہے سوالو نمارشے تم جس چھے کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو میں یہاں بیٹھے ہوئے تمہیں اس کی خبر انایت فرماؤں گا میں تمہیں اس کا جواب انایت فرماؤں گا جو منافقین وہاں پر بیٹھا کرتے تھے اسی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے انہوں نے کہا دیکھو فرما رہے ہیں جو کہو گے میں بتاؤں گا اور ہمیں نہیں پہچانتے سمجھا رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ دنیا جہاں میں جس شہر کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھا میں یہاں بیٹھے ہوئے تمہیں اس کی خبر انایت فرماؤں گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرو عرش کے نیچے جس شہر کے بارے میں جاننا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو میں اس کے بارے میں عطا فرماؤں گا آسمان کے نیچے کے بارے میں بھی بتایا آسمان کے اوپر کے بارے میں بھی بتایا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے آج تک یا اس سے پہلے کا جاننا چاہتے ہو بخاری میں موجود ہے نا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ہمارے جنویان جلوہ گر ہوئے حضور علیہ السلام نے خطبہ جاری فرمایا حضور علیہ السلام نے آغاز کائنات سے خطبہ جاری فرمایا جب سے دنیا کا آغاز ہوا کائنات کا آغاز ہوا وہاں سے حضور علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا اور یہاں تک بیان کر دیا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے ہم میں سے خوش نصیب تھے وہ جس نے وہ یاد کر لیا حضرت ابو زید انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی حضور نے خطبہ جاری فرمایا زہر کا وقفہ ہوا حضور نے پھر خطاب جاری فرمایا اثر کا وقفہ ہوا حضور نے پھر اپنا خطاب جاری رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا حضرت ابو زید انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ حضور علیہ السلام نے جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ ہمیں بتا دیا اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اور قیامت میں جو کچھ ہونا ہے حضور نے ایک مجلس میں سب ارشاد فرما دیا اور بخاری کی یہ حدیث کہ حضور علیہ السلام جب عروق آزم کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مجلس میں آغاز کائنات سے لے کر جب دنیا نے ختم ہونا ہے جھنت والوں نے جھنت میں جانا ہے جہنم والوں نے جہنم میں جانا ہے وہ سب بیان پرما دیا اس کی تفطری بیان کرتے ہوئے حضرت عزبخاری کی حدیث کی تشریف بیان کرتے ہوئے علامہ بدر الدین ہی نہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں کائنات میں جو کچھ ہوا وہ بھی بیان پرما دیا اور قیامت تک جو ہونا ہے سب بیان کر دیا حضور علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں موجم القبیر میں یہ حدیث موجود ہے اللہ تعالی نے میری ساری امت کو رات کو میرے آگے پیش کر دیا اللہ نے میری ساری امت مجھے دکھا دی موجم القبیر میں حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا اللہ نے میری ساری امت میرے آگے پیش کر دی اور میں نے ہر امتی کا چہرہ دیکھ لیا صحابہ نے عرض کی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں آ چکے ہیں ان کو دیکھ لیا یہ تو ہے کیا جو دنیا میں نہیں آئے ابھی جن کی ولادت ہی نہیں ہوئی قیامت تک آپ آپ کی ہی امت ہے اب قیامت تک آپ کی ہی نبوت و رسالت ہے اب قیامت تک آپ کی ہی نبوت و رسالت ہے دنیا میں اب قیامت تک جتنی امت آنی ہے آپ کی امت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قیامت تک آنے والے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے کیا ان کے بھی چہروں کو آپ نے دیکھ لیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے قیامت تک آنے والے میرے امتی کا چہرہ دکھا دیا کوئی قریبی دوست اپنے قریبی دوست کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں اپنے قیامت تک آنے والے ہر غلام کو جانتا ہوں ہر امتی کو جانتا ہوں حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں دو کتابیں حضور کی ہاتھ میں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کتاب میں سارے جھنتیوں کے نام ہیں اس سے ایک اوپر یا ایک کم بھی بندہ جھنت میں نہیں جائے گا اور اس کتاب میں سارے جہنمیوں کے نام ہیں اس سے ایک بھی اوپر نہیں اور ایک بھی کم نہیں ایسا ہے جس نے جہنم میں جانا ہے حضور نے فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جھنت میں جائے گا صرف اس کو نہیں اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں جب علم غیب کا ایسا بیان پرمایا بخاری میں یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ موتا میں ہمارے بھائی جب گئے تھے صحابی شام میں موتا کے مقام پہ تھے ہم سوچ رہے تھے کہ صحابہ ہمارے بھائی جو باقی ہیں وہ کس حال میں ہوں گے حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام برماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں شام میں کیا ہو رہا ہے اب زید بن حارسہ آگے ہیں اب جعفر ابن ابی طالب آگے ہیں اب یہ ہو رہا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام میں مدینہ شریف میں بیٹھ کے شام میں اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا یہ بخاری میں موجود ہے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ جیسے یا حضور شام میں جلوہ گر ہیں یا مدینہ پاک اور شام کے درمیان کوئی پردہ نہیں حضور دیکھ دیکھ کے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں علم غیب کئی عالم ہے بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے پرمایا اس وقت حضور صحابہ میں بیٹھے ہیں اور انشاءات پرماتے ہیں اس وقت میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں میں اپنے حوض قاصر کو بھی قریب سے دیکھ رہا ہوں ایک اور حدیث میں ہے اور ایک اور حدیث میں ہے تمہارا حوض قاصر پر لوٹ کے آنا دیکھ رہا ہوں اور بخاری کی اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں اس وقت میں کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں حضور فرماتے ہیں اس وقت میرے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اب پھر بخاری کا سب سے بڑا شہرے علامہ بدردینہ انہی کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد پرمایا نا اس وقت میرے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں یہ وہ وقت تھا کہ حضور مدینہ شریف میں جنوہ گر ہو کے اللہ قریم کے انوار و تجلیات کے بلا حجاب ملاحظہ فرما رہے تھے یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے اور صرف یہ یہاں نہیں ہے خنزل و مال میں موجود ہے حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں دعا فرماتے فرماتے مسکرانے لگ پڑتے ہیں پھر دعا فرماتے ہیں حضرت مولا قائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ نے دعا فرماتے فرماتے تبسم فرمایا مسکرانے لگ پڑے یہ وجہ تبسم کیا تھی یہ مسکرانے کی وجہ کیا تھی جو آپ دعا کے درمیان مسکرائے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں دعا کر رہا تھا میں نے دیکھا اللہ اپنی شانِ قدرت کے ساتھ مجھے دیکھ کے تبسم کر رہا ہے میں نے اللہ کی سنت کا پورا کرتے ہوئے تبسم کیا اللہ جیسے اس کی شان کے لائک ہے ویسے مجھے دیکھ کے تبسم فرما رہا ہے میں نے یہ اللہ کی سنت کا پورا کیا لوگوں خود سوچو جب مدینہ شریف میں بیٹھ کے اللہ کو شانِ قدرت کے ساتھ جیسے اس کی شان کے لائک ہے تبسم کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے کیا وہ ایڈن برہ میں بیٹھ کے یا رسول اللہ کہنے والے کی پکار کو نہیں سن سکتا جہاں بھی دو ہو بہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرعائی نہ سنتے ہیں بسے دیوار سنتے ہیں میں صدقہ جاؤں ان کی رحمتہ للعالمینی کے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مظفر جب کسی میں فلمیں ان کی نات پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ وہ میرے اشعار سنتے ہیں تو جب یہ سب حضور نے ارشاد فرمایا اور دیگر کئی حدیث جز میں حضور علیہ السلام نے اپنے علم غیب کا ویان فرمایا جب یہ سنا نا منافقین نے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا فرما رہے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں جو ہو گیا وہ بھی جانتے ہیں جو ہونا ہے وہ بھی جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں اللہ اکبر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اعلان فرمایا کہ تم لوگوں میں کوئی سواد ابن قارب ہے پوچھا کرتے ہیں ایک دفعہ ایک صحافی حاضر ہوئے ہیں کہاں میں سواد ابن ابھی قارب ہوں میں سواد ابن ابن قارب ہوں تو آگے بڑے سواد اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ایمان لانے کا ذرا واقعہ بیان کرو سواد ابن قارب کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا ان کے پاس کچھ جنات تھے وہ کہتے ہیں میں ایک نے مجھے اچھایا رسول تشریف لات چکے ہیں نبی آفر زمان تشریف لات چکے ہیں کہا کہ میں نے اس دن اس بات کو پہ اتنی توجہ نہیں دی دوسرے دن ایسا پھر ہوا تیسرے دن ایسا پھر ہوا کہاں تب تینوں دن مستقل یہ ہوا تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش نے دل نے جنم دیا میں نے کہا کہ میں مکہ کا سفر کرتا ہوں سواد ابن ابن قارب بیان کر رہے ہیں حضرت فاروق آزم کے سامنے کہا کہ میں جب حضور علیہ السلام کے دربان میں پہنچا وہاں کوئی اور مجھے نہیں جانتا تھا میں نے کسی کو پیغام نہیں دیا کہ میں وہاں جا رہا ہوں حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور کہا مرحبا یا سواد ابن قارب کہا کہ میں حیران ہو گیا میری ان سے کبھی پہلے ملاقات بھی نہیں نہ کبھی ان سے ملاقات کا شرف ہوا نہ یہاں کوئی ایسا بندہ مجھے جانتا ہے جس نے بتا دیا ہو نہ میں نے کوئی اپنے آنے کے اطلاع بھیجی یہ مجھے بھی جانتے ہیں اور میرے باپ کو بھی جانتے ہیں کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں آپ کو میرا نام کیسے پتا ہے آپ کو میرے والد کا نام کیسے پتا ہے حضور نے فرمایا تم تو یہاں پہنچ گئے ہو جب اسے تم نے میرے سے ملنے کا ارادہ کیا تھا وہاں سے لے کے یہاں تک میں تمہارے قدم قدم میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جب حضور علیہ السلام نے اپنے علم غیب کا ایسا بیان کیا تو جس بات کی وجہ سے میں نے یہ اتنی حدیث آپ کے آگے بیان کر دی جو منافق تھے انہوں نے کہا کہ یہ برما نہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں تو یہ ہمیں نہیں جانتے ہیں انہیں نہیں باتا چلتا کہ ہم یہاں بیٹھ کے جاسوسیاں کرتے ہیں ہم دل سے نہیں بیٹھتے ہم ان کے صحابہ میں جا کے جب بیٹھ جاتے ہیں مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں ہم دل سے نہیں بیٹھتے ہم جو ہے جا کے جاسوسیاں کرتے ہیں ہم دل سے اعترام نہیں کرتے اللہ اکبر میرے آقا تشریف لاتے ہیں حضور پرماتے ہیں فلا منافق ہے فلا منافق ہے حضور پرماتے ہیں میں پردے رکھنے والا ہوں لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تمہیں بتا دوں میں تمہیں بھی جانتا ہوں تو واہ باپ کے نام کا بھی جانتا ہوں اور رسول اللہ کی غلاموں ہمیں اللہ نے ایسا آقا دیا ہے جو دشمن کے دل میں چھپے ہوئے اگر بغض کو دیکھ سکتا ہے کیا غلام کے دل کی محبت اس کے سامنے نہیں ہوگی اپنے آقا کے ساتھ لگے رو یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور آگے بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ اللہ اکبر کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی یا ایہاں نبی اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام انہاں ارسلنا کا شاہدہ ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبوس فرمایا ہے اللہ اکبر اب یہاں حضور علیہ السلام کو اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا شاہد بنا کر بھیجا شاہد کے لیے گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے امام راغب اسفحانی المفردات میں کہتے ہیں کہ شاہد کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ شاہد کے لیے یہ لوازمات ہیں کہ شاہد جس کی گواہی دے رہا ہے جو وٹنس ہے جو گواہ ہے اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے حضور شاہد بن کر آئے گواہ بن کر آئے اور کس پر گواہ بن کر آئے اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے شاہد کے لیے گواہ کے لیے ایک یہ کہ جب کی گواہی دے رہا ہے جہاں کی گواہی دے رہا ہے جس دور کی گواہی دے رہا ہے جس بات کی گواہی دے رہا ہے جس واقعہ کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو وہاں خود موجود ہو صرف موجود نہ ہو بلکہ اس چیز کا اپنی آنکھ سے مشاہدہ کریں اب کوئی اس میفل میں موجود ہے گواہ ہونے کے لیے یہ قافی نہیں ہوگا بلکہ گواہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ میفل میں جس بات کی گواہی دے رہا ہے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھے اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور کس کے گواہ ہیں کس چیز پر وٹنس ہیں کس چیز پر شاہد ہیں تو سب سے پہلے مفسرین کہتے ہیں شاہد اللہ نہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی وحدنیت کا گواہ بنایا ہے اور یہ فقط میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور اللہ کی وحدنیت کے اللہ کے چشم دید گواہ ہے تمام تشریف لائے اللہ کی طرف بلایا اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں تھا کسی نے کہا آواز سے کلام کیا کسی نے کہا پردے میں رہے کے کلام کیا کسی نے کہا فرشتے کے ذریعے کلام کیا لیکن تھا میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے حضور علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف بلایا لوگوں نے کہا آپ نے دیکھا ہے یا آپ سبھی پردے میں رہ کے قرام کیا کہا رائی تو ربی فی احسن سورت میں ہی وہ ہوں جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے سوڑی سورت میں دیکھا ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے اللہ حضرت نے یہاں پر کہا نا کہ اور کوئی غیب کیا آپ سے نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ اور بھی کوئی غیب آپ سے چھپ سکتا ہے کوئی کائنات کی ایسی شئے ہے جو پھر آپ سے چھپ سکے کب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے خدا نہیں چھپا تو خدای میں کوئی آپ سے کیسے چھپ سکتا ہے جب آپ سے خدا نہیں چھپا جب رسول اللہ علیہ السلام اللہ کو دیکھ لیا تو اللہ کی ساری خلقت میں کونسی ایسی چیز ہے کہ حضور سے پوشیدہ ہو سکتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ساری زمین کو میں نے آگے پیش کیا اور میں نے جو کچھ اس میں ہے ملاحظہ فرما دیا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس انداز میں غیب قائم ادا فرمایا ایک تو یہ ہے نا کہ شاہدن لنا اور ایک مبسرین فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو اس اس پر گواہ بنایا جس کی طرح بھیجے گئے جس جس کی طرح حضور علیہ السلام بھیجے گئے ہیں حضور علیہ السلام اس اس کے گواہ ہیں اس اس پر ویٹنس ہیں اس اس کے شاہد ہیں جس جس کی طرف حضور علیہ السلام بھیجے گئے ہیں اب کیا حضور علیہ السلام صرف ایک قوم کے لئے آئے ہیں کیا حضور علیہ السلام صرف ایک وقت کے لئے آئے ہیں کیا حضور علیہ السلام صرف ایک جو ہے وہ زمانے کے لئے آئے ہیں نہیں حضور ساری انسانیت کے لئے آئے ہیں اب آلمین کیا ہے الحمدللہ رب العالمین میں دیکھو الحمدللہ رب العالمین سے پتا چل رہا ہے جس جس ذرے کا وہ رب ہے وہ آلمین میں شامل ہے تو پتا چلائے کہ ہر زمانے کے لئے حضور تشریف لائے ہیں ہر مقام کے لئے حضور تشریف لائے ہیں تمام مخلوقات کے لئے حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو پتا چلائے رسول اللہ علیہ السلام زمین والوں کے گواہ ہیں تو زمین پہ بھی روحانی طور پہ حاضر ہیں آسمان والوں کے گواہ ہیں روحانی طور پہ میں اس کا شریف مانا عرض کر دوں گا روحانی طور پہ حضور علیہ السلام آسمانوں پہ بھی حاضر ہیں رسول اللہ علیہ السلام خدا کی ساری خدائی کے گواہ ہیں خدا کی ساری خدائی کا ملاحظہ برما رہے ہیں رہانی طور پہ ہر مقام پر میرے آقا علیہ الصلاة علیہ السلام حاضر ہیں یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان اس آید سے ہمیں بتا چل رہی ہے جب حضور گواہ ہیں تو گواہ کے لیے ضروری ہے گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے جہاں کی گواہی دے رہا ہے جس کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو اور اس کا شریع معنی پہلے سن لگے اس کا شریع معنی یہ ہے حضور کے حاضر ناظر ہونے کا آپ کا عقیدہ ہے نا کہ حضور حاضر اور ناظر ہے حضور علیہ السلام ہر مقام پر جو ہے پریزنٹ ہیں حاضر ہیں اس کا شریم آمہ کیا ہوگا اس کا شریم آمہ یہ ہے کہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ گمبد خضراء میں جلوہ گر ہیں جسم مبارک کے ساتھ حضور زندہ گمبد خضراء میں اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام حاضر ہر مقام پر جو ہیں ساری دنیا کا غائرات کو ایسے دیکھ رہے ہیں اپنی حدیث کے مطابق جیسے ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں یہ ہماری ہتھیلی ہمارے سامنے ہیں ساری ہتھیلی کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور اس ہتھیلی میں جہاں چاہیں ہم ہاتھ سے تصرف کر سکتے ہیں سمجھائی؟ یہ نہیں کہ ہتھیلی پہ یہاں ہونا بھی ضروری ہے یہاں ہونا بھی ضروری ہے یہ سارا جس ہے ہمارے سامنے ہیں جہاں چاہیں ہاتھ سے بھی تصرف کر سکتے ہیں اور اگر نگاہ میں کچھ ہو تو جہاں چاہے نگاہ سے بھی تصرف کر سکتے ہیں حضور جس میں مبارک کے ساتھ اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہیں یہی عقیدہ ہے آل سنک کا جس میں مبارک کے ساتھ حضور علیہ السلام و قبر انور میں جلوہ گر ہیں حضور علیہ السلام اپنی قبر انور سے ساری دنیا کو سارے عالم کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں جہاں چاہے نگاہ سے تصرف کر سکتے ہیں جہاں چاہے نظر ڈال کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں جب چاہے جہاں چاہے اپنے دست مبارک سے بھی جس کی چاہے بگڑی بنا سکتے ہیں پوری دنیا میں کوئی کہیں سے پکارے حضور اس کی پکار سنتے ہیں حضور کونت فرماتے ہیں اپنے ماجہ میں حدیث موجود ہے کوئی کہیں سے بھی مجھ میں درود پڑے میں اس کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں کہیں سے بھی کوئی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو پکارے مصطفیٰ علیہ السلام اس کی پکار کو سنتے ہیں ابھی حضرت نے گفتگو کینا اس آیت پہ اس آیت کی تفسیر میں بھی مبصرین نے کہا ہے جو سفارش کا کہا جا رہا ہے صرف مدینہ شریف کے پہنچ جانے والے پر نہیں اگر کوئی گھر جب ہی پکارے مدینہ شریف پہنچنے کا اس کے پاس طاقت نہ ہو مدینہ شریف پہنچنے کا اس کے پاس